اسلام علیکم سٹوڈینٹس اب ایک چھوٹا سو ٹاپک جلدی سے اس کو کور کریں گے پانچ منٹ کے اندر اندر دیکھو ہمارے پاس اکس ایم سی کیوز آتا ہے کہ انٹر فیس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو انٹر فیس لکھا و نظر آ رہے ہیں کیا ہوتا ہے انٹر فیس اس کو سمجھنے کے لئے ہم کچھ تین چیزوں کو سمجھیں گے نمبر دیکھو جی ون ت level فیس کلاتا ہے جہیمi kır compensations your hugeした ہوتی ہے اس بعد دوسرا فیس آتا ہے جی ون کے فوراں弄out اس کے اندر ڈ ای نی ریب H字 occurs کہ اس فیس میں کیا ہوتا ہے اس ٹاپک جاتا ہے یہ دکھو جاتا ہے یہ گہ طرلس و جیں دی اے اطابق باست بجانowany ہے پر اس جی ٹو فیس یعنی گروھ ہے تو تو مخابہ شرمس ہوتا ہے یعنی اب ہ PVی سیاست جھوڈینٹس پر میں دیویجن ۔ کس میں جی تو میں جی ون میں سیل کی گروت میں ڈی ای نیر اپلیکیشن جی ٹو کرنا پرپریشن پور مائٹ آسس اب یہ جو جی ون ایس اور جی ٹو یہ تین ہمارے پاس سائیکلز ہے یہ تین ہمارے پاس فیزز ہے یہ تین جو ہمارے پاس سائیکلز ہے ہم تین لوگو کہتے ہیں انٹر فیز ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس سائیکل ٹھیک ہے دو فیزز پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک فیز ہوتا ہے اس کا انٹر فیز جس کے اندر تین فیز فردر آپ پڑھیں گے کون کون سے جی ون ایس این جی ٹو اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے مائٹاوسس مائٹاوسس کے فردر ہوتے ہیں گے ڈیویجن جیسے پرو فیز میٹا فیز اینفیز تیلو فیز اور سائٹو کانیسس اس جیسے کلیر یہ بات سمجھ آئی اچھا یہ ایک چھوٹا سا فیز نظر آرہے ہیں ہمیں جی نوٹ یہ کیا ہے دیکھو یہ ہوتا ہے ریسٹنگ فیز یعنی کہ جب سیل جو ہے وہ سیل گروت کے لیے نہیں جا رہا بس اپنے ایک جگہ پر ہے یعنی ریس کی کرنیشن ہے بس اتنے آدھکھو اس کو ڈیپٹ میں نہیں سمجھا رہی بس یہ آدھکھنے جی نوٹ کیا ہے ریسٹنگ فیز ہے ٹھیک ہے انٹر فیز کیا ہے پریپریٹری فیز ہے جس کے انہیں جی ون ایس اور جی ٹو آئے گا جی نوٹ جو ہے نا یہ جی ون کی ٹائم میں سے تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے گا اس کے انڈری ہوتا ہے یہ ریسٹنگ فیز ہوتا ہے بس سیل آرام کر رہا ہوتا ہے پھر شروع ہوتا ہے مائٹاسز مین مائٹاسز کرنا پہلے آتا ہے پروفیس دین میٹا دین اینا دین ٹیلو یعنی کہ پی میٹ یاد ایکنا ہم لوگ پی میٹ کر کے اس کو یاد اکھو گا تو یاد اے گا پہلے پروفیس دین میٹا فیس دین اینا فیس دین ٹیلو فیس بعض اوقات اتنے کنسپچول ایم سی کیوز پوچھ لے جاتے ہیں یعنی اتنے کچھ ایسے کرشنز ہوتے ہیں آپ سے پوچھ جاتے ہیں کہ بھائی کریکٹ یہ جو میٹاسز ہے اس کی کریکٹ بتاؤ کیا ہوگی مطلب پی سے ایم ہوگا پھر ٹی ہوگا اور دین اے ہوگا تو آپ کو بتانے چاہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ پی پی سے ایم دین اے دین ٹی یعنی کہ پروفیس میٹا فیس دین اینا فیس دین ایلو فیس تو اس کو پی میٹ کر کے آہ دکھیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے اس کے بعد سائٹو کائنیسز سائٹو کائنیسز کہتے ہیں سائٹو پلازم کا ڈیویڈ ہونا یہ کہلاتا ہے سائٹو کائنیسز یہ بات کلیر ہوئی سب کو بلکل ہوئی ہوگی پروفیس میں ہماری پاس کیا ہوتا ہے چھوٹے اور موٹے ٹھیک ہے کیسے ہونے شروع جائیں گے چھوٹے اور موٹے یعنی اس طرح کی فارم میں آنا شروع جائیں گے صحیح ہے اچھا بھئی نیوکلیولیس جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا نیوکلیر میمبرین غیاب ہو جائے گی سپنڈل فائبر جو ہیں وہ سائٹو پلازم میں بننا شروع ہوں گے اچھا بھئی میٹا فیز میں کیا ہوگا سپنڈل فائبر جو ہیں وہ میٹاوٹک کروموزوم کے پاس آئیں گے یعنی کہ یہ والا کام ہوگا یہ سپنڈل فائبر اس سے بنیں گے ٹھیک ہے بننے کے بعد ایسے کروموزوم سا آکے اٹیچ ہو جائیں گے صحیح ہے یہ کام ہوگا یہ بات یار رکھنا نیٹ سے پکچر نکال کے دیکھ لینا اینا فیز کہنے کیا ہوتا ہے سسرا کرومیٹیٹس جو ہیں یعنی کہ ایسے جو کرومیٹیٹس ہوتے ہیں یہ آپس میں کرومیٹس ہوتے ہیں کیسے الگ ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کا جو پارٹ ہے یہ گول سا یہ سینٹر میں ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا بھئی اس کے بعد ٹیلو فیس ٹیلو فیس کہا ہوتا ہے ٹیلو فیس کہنے کیا ہوتا ہے سپنڈل فائبر دسپیار ہو جاتے ہیں کروموزوم دوبارہ سے ایسے الجیوی حالت میں آ جاتے ہیں نیوکلر میمبرنٹ دوبارہ سے بن جاتی لیکن اب چونکہ ایک تو یہاں پہ چلے گئے تھے کروموزوم اور ایک یہاں پہ تو نیوکلر میمبرنٹ اس کے آراؤنڈ بھی بنے گی ٹھیک ہے اور اس کے آراؤنڈ بھی بنے گی کیونکہ ہمارے پاس دو کروموزوم بنے گی ٹھیک ہے اچھا بھئی یہ بات کہ پرو فیس کہنے کیا کروموزوم اندر جو ہمارے پاس سپنڈل فائبر اور کروموزوم ہو جائیں گے نیوکلر میمبرن ان دو سیٹس بن جائیں گے ٹیلو فیز میں اس کے بات ہوگا سائٹو کائنیس سائٹو کائنیس میں یہ جیسے اندر دو نیوکلیس ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان ایک اور لیر بننا شروع ہوگی اور اس سے دو سائل بلکل ہی الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا سمجھ آگئی بات یہ تھا ہمارے پر چھوٹا ایسا مائٹ آسز کا پانچ سوئنٹ کے اندر ہوپس سمجھ آیا ہوگا آپ لوگ کو